بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل امید ہے کہ آپ سب خیال جس سے ہوں گے آج کی اس لیکچر میں ہم سٹارٹ کریں گے اسمیڈی لینگویز لیکچرز کے ایک پلی لیسٹ اور امید کریں گے کہ اسے کمپلیٹ کریں اب آپ نے بس میرے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے اور مجھے سٹیپ بے سٹیپ میرے ساتھ چلتے رہنا تاکہ ہم اپنی منزل تک گھر سائیں اب موپ کرتے ہیں ٹاپک کی طرف بیسیکلی جو قیسن آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے لینگویز ہے اس کا مطلب کیا اس کی ہمیں ضرورت کیوں پیش رہی جب ہمارے پاس مشین لینگویز موجود تھی پھر ہم نے اسمیلی کی طرف موپ کیوں کیا اوکے ایچ پرسنل کمپیوٹر جیتنے بھی کام ہوتا ہے لاوجکل لوجکل لوجکل کا مجھل ہوتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی اپریٹرز پہنے ہیں created them, lans them, equal to یہ سارے مار پرس لوگکل اپریٹرز ہوتا ہے اور کنٹرول ایکٹیوٹیز یہ جتنے بھی کنٹرول ہوتا ہے کہ اب یہ والا پروگرام ایکسی کنٹرول ہوتا ہے تو ہم نے کسی دوسرے پروگرام کو کنٹرول شیفٹ کرنا ہے یہ جتنے بھی کنٹرول ہوتا ہے یہ سارے کنٹرول کو ہن ہندل کرتا ہے میکرو پروسیسر alright اس فیم یا پروسیسر has its own set of instructions کہ مطلب ہر پروسیسر کو اپنی انسٹرکشنز انڈل کرنی ہوتی ہے اب زہر سی بات ہے کہ جو کام میں اپنے کمپیٹر پہ کروں گے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی اپنے کمپیٹر پہ وہی کام کریں جو ہماری requirements ہوں گے ہماری requirements کو ہمارا پروسیسر execute کرے گا اسی طرح جو آپ کی requirements ہوں گے وہ آپ کا پروسیسر execute کرے گا اور handling activities کون کون سے ہو سکتی ہے جیسے such as getting input from a keyboard اب ہم کوئی input کرتے ہیں کچھ سرچ کرتے ہیں youtube سے اس کے لئے ہمیں keyboard سے کچھ نہ کچھ input کرنا پڑے گا displaying information اگر ہم کوئی اپنے پروگرام لکھتے ہیں تو اس کا ہم input جاتے ہیں وہ میں information display کرواتا ہے and performing various other jobs اور ہم دوسری طرح کبھی کافی زیادہ actions ہوتے ہیں jobs ہوتے ہیں ہم perform کرتے ہیں ٹھیک ہے these sets of instructions are called machine language instruction یہ سب جتنے بھی instructions ہیں یہ ہم کیا کہتے ہیں machine language instructions اوکی اب next move کریں a processor understands only machine language دیکھیں جیسے ہم انسان ہیں تو ہم انسان ہم اپنی language کو understand کریں گے ہم دوسری مطلب ہم chinese کو understand نہیں کر سکتے جو ہماری بس ہماری language ہوگی اسی طرح کمپیوٹر ہوتا ہے کمپیوٹر کے باز بھی طرف ایک language ہے اور وہ language ہے machine language which are strings of 1 and 0 اور machine language میں صرف ہمارپس دو کریکٹر ہوتے ہیں 1 and 0 کمپیوٹر کمپیوٹر understand کرتا ہے صرف 1 اور 0 کی language کو دیکھیں اس کے علاوہ وہ کوئی بھی language کو understand نہیں کرتا اب کچھ بھی لکھ دیں کمپیوٹر کے کا i'm not able to understand it all right how our machine language is too obscure and complex for using in a software developer یہاں تک کہ machine language is too obscure وہ زیادہ مشکل ہے اگر ہم add اگر ہم نے 2 options 2 operators کے اوپر 2 number ہم نے add 5 plus 2 ہم تو اپنی language میں simply اس طرح لکھ دیں گے لیکن اگر ہم نے کو لیکھنا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے 5 کے 1 0 یاد کریں گے پھر plus کی یاد کریں گے پھر 2 کی یاد کریں گے اس طرح errors بہت زیادہ بھر جاتے اور اس میں یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی مشین لینگویج کو یاد کرنا کوئی cut بھی نہیں سکتا ہے موڑ انڈسٹینڈیبل فارم ٹھیک ہے اب ہم اسیمبلی میں کیا کرتے ہیں ہم سیمبل لیکھ دیتے ہیں اگر ہم نمبر کو 5 فارما 2 ٹھیک ہے ہم سمجھا رہے دیکھ سمجھا رہے کہ ہم نے 5 2 کو اید کرنا ہے اس میں ہم پاس کہتے ہیں سیمبلی کوڈ ہوتی سیمبل ہوتی موڑ موڑ انڈسٹینڈیبل فارم ہے یہ منا بھی بتائیتا ہوں ہم اسے دیکھ سمجھیں گے کہ یہ دو نمبر میں ایڈ کرنا ٹھیک ہے اب نیکس سلائیڈ کریں اسیمبلر اسیمبلر جی جیسے اب مثال کے طور پر میں یا آپ یہاں سے چائنا جاتے ہیں تو ہم تو چائنا کو سمجھ نہیں بائیں گے تو ہم چینیز کو سمجھ نہیں بائیں گے پھر ہم کیا کریں گے ہم اپنے درمیان ایک translator رکھ لیں جو ہماری پاس سنکے چائنا کا بتائی اور چائنا کے بعد سنکے ہمیں بتائیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو اسیمبلر ہے یہ کمپیوٹر ہے اور اسیمبلر کے درمیان ہوتا یہ کھا کرتا ہے اسیمبلر is a program that converts اسیمبلر language into machine code یہ جو ہم نے لیکھا ہے add add کرنا 5 2 کو یہ کیا کرے گا اسیمبلر اسیمبلر ہماری اس instruction کو convert کار دے گا machine code میں it takes basic commands and operations from assembly code یہ جتنی بھی مدلب add 5 2 اسیمبلر code ہے اسی لے گا اور convert کار دگا into binary family that can be recognized as pacific type of processor assemblers are similar to compilers compilers کیا کرتے ہمارے programs compile کرتے ہیں assemblers بھی compilers کی طرح ہوتے اسیمبلی language پروگرام کو machine code میں convert کرتے ہیں they produce executable code اور assembler سے جب ہماری machine code میں convert ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں executable ہو جاتے ہیں کہ آسانی سے processor کے اوپر execute ہو سکتے ہیں ھوکی hopes یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ساتھ کرتے ہیں کہ اسیمبلی language اسیمبلی language کے ایڈوانٹ جیس کے اوکی ایٹ ریکوائر سلس میموری ان ایگزیکیشن ٹائم اس کے لئے میں میموری بھی کم چاہیے اور ایگزیکیشن ٹائم بھی کم چاہیے ایٹ آلاؤز ہارڈویر سپیسیفک کمپلیکس جوپس 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 ہارڈویر سپیسیفک کمپلیکس جوپس ہوتی ہیں وہ اسیر وی میں پرفارم کر دیتا ہے ٹھیک ہے ٹائم کریٹیکل جوپس اس کے لئے سیوٹیبل ہے ایڈیز موسی سیوٹیبل پر رائٹنگ انٹروفٹ سرویس روٹین کیا مصال کی طور بے آپ اپنے موبائل پہ کوئی کام کر رہے اور اچھانک سے آپ کو کوئی کال آجاتی ہے تو یہ کیا ہوئی ہے یہ انٹروفٹ ہوئی ہے آپ کی مداخلت ہوئی ہے اب آپ کیا کریں گے اپنے کام کو سکیپ کریں گے روکیں گے تھوڑی جیل کریں اور کال اٹینٹ کریں گے ریسپونس کر کے پھر کال بند کر پھر اپنے کام کی طرف واپس آئیں گے یہ کیا ہوتا کہ انٹروفٹ سرویس روٹین ہوتی ہے اور پہلے پڑھے کمپیٹر میں کس طرح کرنا جس سارے کام اسیمیل لینجز دیکھ دیا بات کے لئے بیسک فیچرز آف پی سی ہارڈ بیسک فیچرز کی مین انٹرنل ہارڈ آف پی سی کنس س پو س میمیری این ریجیسٹرز بیسک فیچرز ہمارے بس تین ہیں ایک پروس س میمیری این ریجیسٹرز ریجیسٹرز کیا ریجیسٹرز اور پروس س کمپوننٹس ریجیسٹرز پروسیسٹرز کے اندر ایمبید ہوتے ہیں دی ھول ڈیٹا جو کیا ڈیٹا کو ڈیٹا ڈیٹا اس کے پاس دو چیز ہوتے ہیں ریجیسٹرز کے پاس ایک ڈیٹا اور دوسرا مالا ڈیٹرز تو ایکس کیوٹ پروگرم دی سیسٹرم کوپی دی 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 سی پہلے کیا کرتا ہے ایکس ترنل دی سی کوپی کرتا ہے اندر دی انتر میمیری مدلہ ریم کے اندر لے کے آتا ہے کہ پروسیسر اگزی کیوٹ پروگرم اگزی پروگرم پروسیسر میں آتا ہے پروسیسر میں آجاتا پروگرم کو اگزی کیوٹ کر دیتا ہے آب آت کرتا ہے آب بیٹ آم بیٹ بیٹ آم بیٹ کمپیوٹر کا سب سے چھوٹا حسو آتا آم بیٹ پروگرم آم دی آم گا اگر آم 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 کرتا 8 related bits make a byte 8 bits مل کر کیا بناتے ہیں 1 byte on most of modern computers آج کل یہ ہوتا ہے کہ 8 bits equal to 1 byte okay the processor supports the following data size data sizes اس کے پاس processor کے following data sizes ہوتے ہیں first پہ ہوتا ہے word یہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں 2 bytes اور 2 bytes کا مطلب double word اور 4 byte 4 byte 4 multiply by 8 ٹھیک ہے اس کا مطلب 8 bits ہوتے ہیں تو یہ آجائے گا 32 اور 2 multiply by 8 آجائے گا ہمارے پاس 16 bits اور 8 8 bytes are 8 bytes اور ہر byte کے اندرے کتنی bits ہوتے ہیں 8 so 8 bytes are 64 bits اور پھر آتا ہے ہمارے پاس kilobyte اور megabyte ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کچھ ڈیٹر سائزز ہیں اسے ہم آگے جا کے مزید ایکسپلوٹ کریں گے اب یہ پھر اسے بس ریڈاؤٹ کار لیں آل رائٹ یہ ہے آپ نے hexadecimal number system یا آپ نے second semester میں ڈی آلٹی میں پڑھ لیا ہوگا ایک بار پھر بھی رویان کر لیتے ہیں یہ آپ میں جتنے بھی وہ ڈی آلٹی میں پڑھے ہیں ایڈنگ، سبسٹریکشن یہ ملٹیپلکیشن، ٹو نمبر یہ سارا آپ ڈی آلٹی کا ڈی بائیس کار لیں ایک بار یہ تھوڑا سا ریڈوٹ کار لیتے ہیں hexadecimal number system کیا ہوتا ہے hexadecimal number system uses base 10 اس کی base کلی ہوتی ہے 16 16 base ہوتی ہے the digits in the system range from 0 to 15 اور اس کی range ہمیشہ جو ہوتی ہے وہ 0 سے start ہوتی ہے کوئی بھی number ہو وہ ہمیشہ 0 سے start ہوتا ہے آپ چاہے اوکٹل کی بات کر لیں وہ بھی 0 to 7 ہوتا ہے کسی بھی نمبر کی بات کر لیں وہ 0 سے start ہوتا ہے by convention the letters a through f is used to represent the hexadecimal digits a سے لے کے f تے hexadecimal digits کو represent کرتے ہیں جو correspond کرتے ہیں decimal values 10 to 15 یہ تھا ہم نے رویان کر لی ہوگی کہ مجھے لب جو f a ہے وہ 10 کو represent کرے گا اور جو b ہے وہ 11 کو represent کرے گا اور c جو ہے وہ 12 کو represent کرے گا and so on اور جو f ہے وہ 15 کو represent کرے گا یہ تو ہمدھر ڈی آل ڈی میں پڑھ دیا گا ٹھیک ہے یہ آگے ہے table اس سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ binary representation یہ بھی آپ نے converient پڑھ لی ہوگی پڑھی ہے 100% پڑھی ہے آپ دیکھیں اب ہمارے پاس کوئی decimal لمبڑا اسے ہم نے binary representation میں کرنا ہے اسے ہم کیسے کریں گے دیکھیں یہ ہمارے پاس 2 ہے اور 2 کو ہم نے binary form میں کرنا ہے 2 ones are 2 اور remaining ہمارے پاس 0 تو اس کا ملاب اس کے binary form بنی 1 and 0 1 and 0 اب اس میں سے آپ کوئی بھی number لے لیں 6 لے لیں اس کا ہم نے binary form بھی کرنا ہے 6 2 3s are 6 0 2 ones are remaining 1 اس کی remaining form لکھی 0 اس طرح آپ دے لکھ لیں 1 1 1 0 0 6 کی کیا آئی 1 1 0 0 ٹھیک ہے خوبصہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی if you have any fury you can ask me in comment box and you can also dm me on instagram اب ملاقات ہوگی next lecture میں اپنے دعا میں یاد رکھیگا اللہ حافظ